بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے نیو میٹرو سٹی کی جس کو رالپنڈی ڈیولپنٹ ایڈھولٹی نے غیر قانونی قرار دیا ہے اور آلریڈی گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ملک ریاض ہیں کیونکہ نیو میٹرو سٹی کے جو مالک ہیں ملک بلال بشیر وہ نواسے ہیں ملک ریاض کے اور ملک ریاض کسی طریقے سے وہ سفارشیں بھی کرائی جا رہی ہے اور مبینہ طور پر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ملک بلال بشیر کے خواب جو مقدمہ درجوہ ہے اس مقدمے کی کسی طریقے سے اخراج رپورٹ بنائی جائے لیکن پروگرام میں آج میں آپ کو آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا کہ نیو میٹرو سٹی کو جب غیر قانونی قرار دیا گیا اس کے بعد مقدمہ درجوہ اور اس کے بعد جب ان کے بینرز اتارے گے پینا فلیکس اتارے گے تو وہ بات نیو میٹرو سٹی کے انتظامیہ کو ناغوار گزری اور میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ نے اب چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہائر کر لیا ان کو ہزارہ روپے دے کے اپنے حق میں ویڈیوز بنائی جاری ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کہیں پہ بھی چھپ نہیں سکتی آپ کو معلوم ہے کہ ایسسٹنٹ کمیشنر گوجر خان غلام عباس جو اس سے پہلے ایسی صدر بھی رہے ہیں اور وہاں بھی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف انہوں نے بے تہاشا کروائییں کی ہیں لیکن جو افیسر ہوتا ہے وہ تو جو ہائی کمان ہوتی ہے اس کے آگے جی حضوری کرتا ہے جب راہلپنڈی ڈیویلیمنٹ آذارٹی نے نیو میٹرو سٹی کو غیر قانونی قرار دیا تو ایسسٹنٹ کمیشنر گوجر خان غلام عباس کو یہ حکم ملا نیو میٹرو سٹی کے جیٹی روڈ کے اوپر جتنے بھی پینفلیکس رکھے ہیں جتنے بھی پینفلیکس لگے ہیں بینرز ہیں وہ سارے اتارے جائیں کیونکہ یہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ملک ریاض کے نام پر ان کے جو نوازیں ہیں ملک بلال بشیر وہ مارکیٹ سے اربو رویہ اٹھا چکے ہیں اور کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی بلکہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ نیو میٹرو سٹی کے انتظامیہ نے راہلپنڈی ڈیویلیمنٹ آثارٹی میں جو ڈاکومنٹز جمع کروائے ہیں وہ دو ہزار کنال لینڈ کے ہیں جبکہ جو ان کے کنٹری ہیڈ ہیں بی ایس ایم کے زراؤن مسعود وہ ایک یوٹیوبر کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ دس ہزار کنال لینڈ کے وہ مالک ہیں دوسری جانب نیو میٹرو سٹی انتظامیہ کی جو مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ نیو میٹرو سٹی جو غیر قانونی ہے اس کے پاس بیس ہزار کنال لینڈ ہے کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نیو میٹرو سٹی جس علاقے پہ بنائی جا رہی ہے جس مقام پہ بنائی جا رہی ہے وہاں پہ چار نالے گزرتے ہیں اور ان نالوں کو بند کیا گیا ہے اب بارش ہوگی تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کا کیا حال ہوگا لیکن آج کا جو پروگرام تھا وہ اسسسٹنٹ کمیشنر گجر خان کے اوپر تھا کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علای نے بھی ملک ریاض کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہیں بے بس ہو چکے ہیں آج میں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ جولائی کا ایک آڈر ہے یہ نوٹیفکیشن ہے مسٹر غلام عباس جو ستریں سکیل کے ہیں ان کو گجر خان سے ٹرانسفر کر دیا گیا اور اب گجر خان میں خیزر حیات کو بطور ایسی تائنات کیا گیا خیزر حیات اس سے پہلے گجرات میں رہے ہیں ان کو یہاں پر ٹرانسفر کیا گیا اب گجرات کی چودری آپ کو معلوم ہے کہ اب تو پنجاب کا اقتضار ان کے پاس ہے وہ سیاہ کریں سفید کریں کسی نے ان سے پوچھنا نہیں ہے لیکن غلام عباس کو صرف اس بات کی سزا دی گئی ہے جو اسسٹنٹ کمیشنر ہیں کہ انہوں نے نیو میٹرو سٹی کے بینرز کیوں اتارے نیو میٹرو سٹی کے پینفلیکس کیوں اتارے اگر ہم اسسٹنٹ کمیشنر گجر خان غلام عباس کی بات کریں تو جب حالیہ بارش ہوئی تھی تو یہ مٹسائیکل پہ بیٹھ کے لوگوں کے گھروں میں بھی گئے وہاں پہ ان کے مسائل بھی سنے اور انہوں نے گجر خان میں اس سے پہلے آپ دیکھنے گجر خان میں جتنے ایسی صاحبان آئے ہیں لیکن یہ اسسٹنٹ کمیشنر غلام عباس کی جتنی تعریفوں کے پل باندے جا رہے ہیں جو گجر خان کے مکین ہیں وہ آپ جب وہاں بھی وزٹ کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن یہاں پہ سب سے جو بڑا سوال ہے وہ ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آفیسر کسی باثر شخص کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے تو اس کو بینیفٹ دینے کے بجائے یا اس کو انعام دینے کے بجائے اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور اس علاقے میں پھینکا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ چیخو بکار کرتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں کہ جب بھی کسی اسسٹنٹ کمیشنر نے کسی پولیس آفیسر نے خصیت کے خلاف کوئی کاروائی کی تو اس کا تبادلہ کر دیا گیا اور اب اسسٹنٹ کمیشنر گجر خان کا جو تبادلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پانچ اگست کو یہ تبادلہ ہوتا ہے بائیس جولائی کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے تیریس جولائی کو جو ساری کاروائیوں ہوتی ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں کے ایم پی این چوزر جوید کوسر انہوں نے بھی ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا کیونکہ نیو میٹرو سٹی کی جو انتظامیہ ہے جس میں بظاہر جو نام بک رہا ہے ملک ریاض کا بک رہا ہے لیکن ملک بلال بشیر اب نواز سے ہیں ملک ریاض کا بینی فیر تو وہ اٹھائیں گے جساں نیو میٹرو سٹی انہوں نے خاریاں میں بنائی اس کے چرچے آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنایا جاتا رہا ہے وہاں پہ لوگوں کے اوپر کیا بیٹی رہی یہ آپ وہاں پہ کھاریاں کسی بھی شخص سے جاگے پوچھیں گے تو آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا اس کے علاوہ گوادر گاف سٹی جو ملک بلال بشیر کا پروجیکٹ تھا وہ کہاں پہ گیا ہواوں میں پروجیکٹ تھا اس کے متاثرین ابھی بھی رول رہے ہیں میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ ملک ریاض یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی اس کی فائل رکھتی ہے تو وہ اپنی فائل کو تائر لگا دیتا ہے اب جو ملک بلال بشیر ہیں کہتے ہیں کھربوزہ کھربوزی کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے تو ظاہری بات ہے ملک بلال بشیر بھی ملک ریاض کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اب انہوں نے ایک جو کام کیا ہے اسسسنٹ کمیشنر گجر خان کو ٹرانسفر کروا کر ایک پیغام دے دیا پوری ظل انتظامیہ کو پولیس حکام کو جس طرح میں نے پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ اب ملک بلال بشیر کے خلاف جو تھانہ گجر خان میں مقدمہ درج ہوئے ہیں اس میں چار لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اب وہ مقدمے کے اخراج کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ڈھرایا دھمکایا جا رہا ہے پولیس اوفیسرز کو بھی کہ اگر آپ نے کام نہ کیا تو جس طرح ایسسنٹ کمیشنر گجر خان کا تبادلہ کروایا گیا ہے اس طرح آپ کو یا تو سسپنڈ کروا دیا جائے گا یا آپ کا ٹرانسفر کروا دیا جائے گا اب پاکستان میں قانون جو ہے وہ تو صرف اشرفیہ کے لیے ہے کوئی غریب ہے اس کو تو قانون میں اس طرح پسایا جاتا ہے کہ انصاف کے لیے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن جو اباثر شخصیت ہوتی ہے نیو میٹرو سٹی کی انتظامی ہے جن کے پاس لینڈ اتنی نہیں ہے اربو روپیا مارکیٹ سے اٹھا چکے ہیں اب انہیں کچھ سوشل ایکٹویس بھی ہائر کی ہیں یوٹیوبرز بھی ہائر کی ہیں تاکہ ان کی حق میں بولا جائے لیکن گراؤنڈ ریالٹی کبھی چھکتی نہیں ہے جو حقائق ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کو بلکل ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ بتا رہے ہیں رالپینڈی ڈولیمنٹ اتھالٹی کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں رالپینڈی ڈولیمنٹ اتھالٹی نے ایڈورٹیزمنٹ بھی جاری کی تھی کہ نیو میٹرو سٹی غیر قانونی ہے رالپینڈی ڈولیمنٹ اتھالٹی کے انسپیکٹر نے نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ خلاف مقدمہ درج کرایا اور اس کے علاوہ اب جو بات سامنے آئی ہے کہ ایسسٹنٹ کمیشنر جو بڑی امانداری سے نیو میٹرو سٹی انتظامیہ کے خلاف کروائییں کر رہے تھے ان کے بینرز اتار رہے تھے ان کو ٹرانسفر کروا دیا گیا اور ایک پیغام دیا گیا ہے تمام بیوروکریسی کو تمام پولیس کے افسران کو کہ اگر ملک ریاض کی بات نہیں مانی تو آپ کا بھی اس طرح تبادلہ ہو جائے گا لیکن جہاں تک ہم رالپینڈی ڈولیمنٹ اتھالٹی کے نو سٹی کی بات کریں تو ان کو جو چیزیں ریکوائر ہیں وہ ریکوائرمنٹ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی رالپینڈی ڈولیمنٹ اتھالٹی حکام سے ہماری بات ہوئی کی تو انہوں نے کہا کہ تین موزے جو بتائے گی ہے جس موزہات میں نو سٹی قائم ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے انہوں نے ڈسٹرک کونسل کا ایک نو سٹی کا بویلہ کیا لیکن ڈسٹرک کونسل کی حدود میں وہ جگہ نہیں آتی وہ رالپینڈی ڈولیمنٹ اتھالٹی کی حدود میں وہ جگہ آتی ہے جہاں تک ایسسٹنٹ کمیشنر گوزیر خان غلام عباس کی بات ہے تو ہمیں ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ غلام عباس کے بات بہت سے ایسے ثبوت ہاتھ لگے تھے جس وجہ سے غلام عباس کو تبادلہ کروایا دیا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رالپینڈی ڈولیمنٹ اتھالٹی کیا نیو میٹرسٹی کو این نو سٹی جاری کرتی ہے یا نہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ